بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مزیدار ڈش بنے گی جو آپ کو بالکل آسانی سے بن جائے گی آپ کو زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی یہ میں نے پیاس اور لیسن اور چیزیں کٹا ہوا ادرک جو بھی میں نے اپار میں گارنش کرنا ہے میں وہ کٹنا بھول گئی تھی میں نے کہا وہ بھی کٹنوں ساتھ میں ہی میں تو یہ میں نے ادرک لیا لیا ہے اس کو میں نے لمبائی میں اس طرح کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد میں تھوڑا سا آدھا ادرک میں ڈالوں گی اوپر گارنش کے لیے اور آدھا میں ڈالوں گی ابھی جب چکن بنانے لگ ہوں گی اس وقت ٹھیک ہے لیسن میں میں نے اسی طرح کٹ لیا ہے لیسن میں جو ہے وہ میں ڈریکٹ پورے کا پورا ہی جو جتنا میں چاپ کروں گی پورے کا پورا ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ ڈش بنائیے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور ویورز سبسکرائب لازم کیا 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 جب آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو سبسکرائب کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہے نا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے پاس اگر جو نئی ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کریں وہ آئے تو پھر آپ بیل آئیکن پریس کر دیا کریں پھر نئی جو ڈش ہم بناتے ہیں یا نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے تو سبسکرائب کر لازم کیا 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 یہ ایک ووٹ ہوتا ہے جو مر طرف آ جاتا ہے یہ دیکھیں میرے کچن گارڈن میں دھنیا لگا ہوا ہے یہ میں اسے فریش فریش دھنیا توڑ کے اسی اکٹنگ کروں گی اتنا زبرتا ہے توڑتے ہیں اسی ک دھنیا توڑتے ہیں جب چھوڑی سے آپ کٹ دیں تازہ تازہ دھنیا تو یہ بڑا امبزہ کرتا ہے یہ جناب میں دھنیا بھی کٹ دیا یہ بعد میں گرنش کے لیے میں نے تھوڑا سا ادھرک میں نے سائیڈ پر نکال لیا اور تھوڑا سا دھنیا میں نے اس طرح اس کو میں نے کٹ لیا اس کو میں باہر سے دھنیا لے کے آئے تو اس کو گھر میں لاتی ہے پٹنگ کرنے کے بعد ایک پیاری میں پانی لیں اس کے اندر ڈال دیا کریں پانچ چھے منٹ ڈوبا رہے تو اس کا وہ کچھرا سوتا ہے وہ اگل کے باہر نکل آتا ہے پھر آپ دو دیر پانی اس کو دھولیں چلیں یہ میں نے چکن لیا ہے چکن میرا تین پاؤں کے قریب ہے ساتھ میں نے یہ نام نمک میرا چھل دی گرہ مسالہ یہ پانچ مسالہ جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں یہ وہی والے ہیں سرکہ لازم یوز کیا کریں کھانے میں سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کھانے میں برکت آتی ہے بہت زیادہ اور یہ میں نے آئل لیا اور ایک کپ پانی ہے دہی لوں گی میں ٹیماتر میں نے لیا ہے لیکن پھر بھی میں دہی بھی اور ساتھ میں سرکہ کھٹا پن کے لیے اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے لیسن اس طرح چاپ کیا تھا لمبائی میں یہ دیکھیں یہ کٹی ہے اس طرح لمبائی میں ہے ادرک بھی میں نے اس طرح تھوڑا کٹ لیا تھا لمبائی میں حریمیچوں کے میں نے دو ٹکڑے کر لیا تھے پیاز میڈیم سائز کا میں نے ایک لیا تھا اس کو باری میں نے کٹ لیا ہے باری کٹنا موٹا پیاز مت کٹے پر موہ میں آئے گا اور یہ ٹیماتر اور دہی ٹھیک ہے یہ سم میرے مسالے ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو میں � چینج کر لیا ہے بس یہی آپ کا کام ہے جو پانچ منٹ میں یہ دس منٹ میں آپ کر لیں اس کے بعد آپ کے پاس پکانے کے لیے چیزیں تیار ہو جائیں گی یہ میں لوں گی ایک پریشو کر لیا میں نے پریشو کر لینے کے بعد سارا مسالے وغیرہ میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ یہ پڑھا ہے یہ سارے چکن ڈالے چکن ڈالا میں نے اس کے اندر اور یہ دناب لیسن پیاز ادرک حریمیچیں ٹماتر یہ سارا کچھ میں نے مسالہ اس کے اندر ڈال دیا دنے کے بعد اب اس کے جائے میں نمک ورش ڈالوں گی نہیں یہ میں نے نمک ڈالا اس کے اندر نمک اپنے گھر کے مطابق آپ یوز کریں کتنا یوز کرنا ہے جتنا اپنے گھر کے مطابق میں نے یوز کیا تھا اس میں ایک چمبر میں نے ڈیڑھ چمر کے مریش رڈال دیا میں نے چھوٹے ٹی سپون ہوتے ہیں میرے پاس تو یہ میں نے حلدی ڈال دیا ایک ٹی سپون آپ اپنے مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں اپنے گوشت کے لئے ہاتھ سے زیادہ گوشت ہے اپنے گھر میں پتہ ہوتا ہے اتنے گوشت میں اتنا ڈالے گا تو یہ میں نے دہی ڈال دیا اور ایک اپ پانی یہ سب چیزیں میں نے ایک ساتھ ڈال دیا میں سرکہ بھی ڈال دوں گی اس میں سرکہ آپ لوگ کھانے میں لازم یوسیا کریں آپ دیکھیں عام اگر آپ کھانا بناتے ہیں تو اگر آپ وہ اسی ٹائم پر ختم ہوتا ہے تو جب سرکے والا ہوگا تو اللہ تعالی اس میں بہت برکر ڈال دیتا ہے یہ سنت اس کا گھر میں استعمال کرنا تو یہ جناب میں نے اس میں ڈالا تھوڑا سا اوائل میں اس میں تین چمچ ڈالوں گی کیونکہ میں کھانے میں اوائل زیادہ پسند کرتی ہوں مجھے وہ اچھا لگتا ہے وہ ریڈ ریڈ نظر آتا ہے جب دانٹ بھی پٹتی ہے کہ بڑا آئل ہے اس میں لے کے مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے اس میں آئل ڈالا ابھی چولے پہ میں نے نہیں رکھا ایسے ہی رکھا ہوئے سارا ہاتھ سے میں نے پکڑا ہوئے پرش رکھ کر ابھی میں نے چولے پہ نہیں رکھا ابھی اس کو بند کروں گی بند کرنے کے بعد ٹوٹل اس کو دس منٹ میں چولے کے اوپر دوں گی ٹوٹل جب رکھیں گے تب سے دس منٹ یہ نہیں کہ آپ نے رکھتی ہے اس کے بعد وہ چلنا شروع بہت ہے دس منٹ بس رکھتے ہیں ٹائم نوٹ کرے اس کے بعد دس منٹ بعد آپ نے اتاہتے ہیں میڈیم آنچ میں آپ نے رکھنا ہے کیونکہ ایک کب پانی ہے جلدی خوشک ہو جاتا ہے تو جناب یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں نیچے اتاہ رہا ہے تو ہلکا سا اس میں پانی ہے تھوڑا سا لیکن وہ جیسے میں چولے پہ دوبارہ سپان کروں گی تو یہ ختم ہو جائے گا بھونتے 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 یہ میں نے ڈالا اس میں ادرک اور ساتھ میں نے ڈالا میں نے ہرا دنیا اور اس کے ساتھ میں ڈالوں کی جناب گرم مسالہ گرم مسالہ جو تھا میں نے گھر میں بنایا تھا اس میں میری ویڈیو ہے اس میں آپ جا کے دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں یہ زبردست اس میں گرم مسالہ میں نے ایڈ کیا ایک چمس میں نے بھر کر ڈال دیا آپ نے زیادہ یوز کر لیے زیادہ یوز کر لیے کہ میں اپنے مطابق پر راتی ہوں کہ اتنا یہ ٹھیک رہتا ہے تو یہ ایک گرم مسالہ میں ڈال کے پھر اس کو میں تھوڑے دل کے لیے بند کروں گی چولے پہ رکھ دوں گی ایک یا دو سیکنڈ کے لیے سمجھیں اب یہ دیکھیں زبردست نکلا ہے ایسا کلر جب دم پہ رکھتے ہیں تو اس کا فلیور بڑا زبردست نکلتا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے صرف اس کو ویسے ہلا رہی ہے چمچ میں اس کے اندر نہیں مار رہی بار پر ایک دفعہ میں نے چمچ مکس کر دیا تو جب میں دھنیا ڈالا تھا اب یہ کتنے چلو کا آگئی اس میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جناب کے طرح بدست بننا ہے ویورز اگر آپ کو یہ میری جیسے پی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ سبسکرائب لازم کیجئے گا سبسکرائب کے ساتھ آپ کا ایک گوٹ ہمارے طرف آجاتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیش اچھی لگی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نئی جو اپلوڈ میں کروں ویڈیو اور وہ آپ کے تک پہنچے تو پھر گھنٹی کا بٹن کو پریس کر لی جگہ thank you so much for watching اللہ حافظ